ویورز السلام علیکم آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں سے تھوڑی کچھ بات چیت کروں گی وہ ماں اور شوہر کے حوالے سے ہے آپ لوگ بولیں گے کہ یہ کیا ٹاپک ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی بات چیت کروں گی تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک جو ماں ہوتی ہے اس کے پیروں تلے بھی جنت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو ہر وقت پیار محبت سے پالتی پوستی ہے انہیں بڑا کرتی ہے ان کا بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے بیٹا ہو تو بھی بیٹی ہو تو بھی بیٹی کے حوالے سے میں زیادہ بات اس لئے کروں گی کہ یہاں شوہر کا بھی موضوع ہے تو بیٹی جو ہے وہ ماں جو ہے اس کو اتنے لادوں سے پالتی پوستی بڑا کرتی ہے اور کبھی نہیں جتاتی کہ جی تو میری خدمت نہیں کر رہی ہے یا تو مجھے بچے کبھی بات ماں باپ کو کر ہی دیتے ہیں کوئی بات تمیزی ہے کوئی ایسی تو ماں پیار سی سمجھا دیتی ہے اسے کیونکہ بیٹا ایسے نہیں ایسے لیکن کبھی وہ یہ نہیں کہتی کہ جی میرے پیرو ترلے جنت ہے اور اللہ نے میرے قدموں کے انچے جنت بنائی ہے تو مجھے یعنی وہ اس کو اپنے اس عہدے کو جو ہے وہ بچوں کے آگے وہ زیادہ اس کو بڑا نی اپنے آپ کو بناتی کہ جی میرے بچے جو ہے میرے کو ہر وقت پوچھتے رہے میری پوجا کرتے رہے لیکن اس کے برق شوہر جو ہوتا ہے وہ تو جی جیسے ہی شادی ہوئی مجازی خدا بنے اور وہ انہوں نے بیگم پر حکم چلانا شروع کر دیا اور اپنا آپ منوانا شروع کر دیا کہ جی میں تو پتہ نہیں کہاں کا کوئی آ گیا ہوں بڑا سورما تو اپنی بیویوں سے جو ہے وہ ایسا رویہ رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ ان شوہروں کے لیے کہہ رہی ہوں جو واقعی ایسے ہیں ان کے لیے نہیں جو بہت اچھے بھی بعض شوہر ہوتے ہیں اور بہت اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں اور ناجائز اپنے سہدے کا فائدہ نہیں اٹھاتے جو اللہ تعالی نے انہیں دے دیا ہوتا ہے بلکہ وہ تو زیادہ اور اچھا بھی ہے اپنا دکھاتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ تاکہ اللہ تعالی کی نظروں میں اللہ تعالی کی نزدیک ان کا جو ہے وہ زیادہ وہ رتبہ بنے اور وہ زیادہ ان کو اللہ تعالی ان کو عجر دے اس چیز کا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں کیونکہ ایک شوہر کا جو وہ ہوتا ہے بھی ہےویئر اپنی بیوی کے ساتھ کہ آپ اس کے اگر موں میں ایک نوالہ ڈال رہے ہیں تو وہ سب سے بڑا دنیا کا صدقہ ہوتا ہے پیار محبت کا ایک نوالہ ڈالنا لیکن ہمارے ہیں جو ہمارے جو اکڑو شوہر حضرات ہیں وہ تو بالکل بھی ان باتوں کو نہیں مانتے کہ جی بیوی کے موں میں ہم کیوں نوالہ ڈالے اس کو کیوں کھلائیں پھلائیں کھائے وہ خود بلکہ وہ ہماری خدمت کرے تو اس طرح کے میں نے اکثر شوہر دیکھے ہیں کہ وہ اپنا رویہ اور ہمیشہ وہ اپنی بیویوں سے اکڑ کے رہتے ہیں لیکن اس کے برعکس ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے موں میں نوالے بھی ڈالتی ہے اور ان کو پیار بھی کرتی ہے اور کبھی اپنے اس رتبے کا نجائز فائدہ بھی نہیں اٹھاتی کہ جی میں اپنے بچوں کو ہمیشہ دبا کے رکھوں یا ان کو اس طریقے سے رکھوں کہ وہ مجھے جو ہے میرے سے اس طریقے سے رہیں گے درد دب کے رہیں گے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے لیکن نہیں وہ بلکہ اگر وہ کچھ غلط کر بھی دیتے ہیں تو وہ انہیں معاف کر دیتی ہے کیونکہ ماں تو نامی معافی کا ہے وہ اپنے بچوں سے کبھی بھی ایسا روائیہ نہیں رکھتی اور ایسا وہ نہیں کرتی کہ انہیں معاف نہ کرے اور درشوہر ازراج جو ہیں وہ تو مزاجی خدا بنے اور انہوں نے جو ہے اعلان کر دیا کہ بھئی تم جو ہو اگر میں ساتھ ایسا کرو گی تو تم تو جہنمی ہو جاؤ گی لیکن بعض جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتے اور بعض جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں بہت کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے جو ہے بہت اچھا برطاو رکھا اور انہوں نے اپنی بیویوں کو جو ہے ہمیشہ سب کو پیار محبت سے رکھا حضر بیوی آئیشہ سے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی لیکن پھر بھی جب ان کی وسال کا ٹائم آیا تو انہوں نے وہ اس وقت حضر بیوی آمنہ کے حجرے میں تھے حضر بیوی چھوڑی حضر بیوی محمونہ کے حجرے میں تو پھر انہوں نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا ان کو اللہ کی طرف سے وہی ہوگی تھی کہ آج ان کا آخری ٹائم ہے دنیا میں تو انہوں نے اپنی سب بیویوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے اجازت مانگی حالانکہ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا رتبہ ہے دن دنیا تو انہوں نے اپنی بیویوں کو پھر بھی بلایا اپنے پاس کے آپ لوگ اگر اجازت دیں تو یہ آج کی رات میں آئیشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں ان کے حجرے میں تو انہوں نے اجازت دی سب نے لیکن دیکھیں انہوں نے بیویوں کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا رتبہ شہر کو حاکم منایا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی بیویوں کو ان کا جائز حق دیا کہ اگر ان کا وہ مانتی ہیں اس بات کو تو میں ان کے حجرے میں جاتا ہوں نہیں مانتی تو پھر میں یہاں ہی رہتا ہوں لیکن انہوں نے مانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ پیار محبت سے رکھا تو اسی طرح ہر شہر کو بھی چاہیے کہ انہوں نے جائز اپنے رتبے کا محبت سے رہے تاکہ آپ کا گھر بلکل امت و سلامتی کا گہوارہ بن کے رہے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی رہے اور بیویاں بھی پھر آپ کے اس قدم اقدام سے آپ سے اور زیادہ پیار کرنے لگے اور آپ کا خیال لکھیں آپ کے گھر کا خیال لکھیں لیکن بس ایک ذرا سی لا پروائی اور ذرا سی شہر کی اس غلط بیہیوئر کی ایسے بیویاں اکثر بیویاں باقی ہو جاتی ہیں تو بس میں آج کا میرا یہی موضوع تھا اور میں یہی چاہوں گی کہ شہر حضرات جو ہیں اپنا رویہ اپنے بیویوں سے بہت اچھا رکھیں اللہ حافظ